بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین توصیف احمد عوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین سوشل میڈیا پر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اور وہ زیادہ تر ٹرول کر رہے ہیں ٹی ایل پی کو زیادہ تر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ٹرول کر رہے ہیں کہ فرانس کی جانب سے امداد آئی ہے سلاب متاثرین کے لیے اس کو لے کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کو بتائیں کہ فرانس کی جانب سے امداد آئی ہے تو ذرا باہر نکلیں اچھا ٹی ایل پی جس مقصد کے لیے باہر نکلی تھی ناموسے رسالت کے لیے اس وقت میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ناموسے رسالت کیا ٹی ایل پی کا مسئلہ تھا اگر کہیں پہ گستاخی ہو رہی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو شٹ اپ کال دے چاہیے صرف ٹی ایل پی کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں یا جو اس وقت جو حکومت تھی جو اس کا سربراہ تھا وزیراعظم یا صدر تھا یا جو ادارے تھے کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ شٹ اپ کال دے دیں کسی بھی طریقے سے کیونکہ اس طرح وہ حکومت میں تھے پریشر برداشت نہیں کر سکتے تھے اور ان کو اپنی حکومت بہت زیادہ پیاری تھی تو وہ اس طرح کی شٹ اپ کال نہیں دے تھے اب حکومت سے باہر ہیں تو اب وہ امریکہ کی غلامی بھی ان کو قبول نہیں ہے اور پھر جب حکومت پہ تھے ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی تھی تو چپ رہتے تھے اور بتاتے یہ تھے کہ ہمارا دنیا میں امیج خراب ہو جائے گا اور اب تانے دے رہے ہیں ڈی ایل پی کو وہ تو پھر آخرت میں کہیں نہ کہیں پہ اس معاملے کو لے کر سرخ رو ہو جائیں گے کہ دنیا کے کسی کونے میں گستاخی ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ تو کھڑے تھے لیکن آپ لوگ کہاں تھے اور آپ لوگ اس دن تو کھڑے نہیں ہوئے لیکن آج تانے مارنے میں سب سے آگئے ہیں کہ بھئی فرانس سے بدد آگئی ہے تو یہ لوگ کہاں ہیں بھئی یہ حکومتوں کے کام ہیں اس وقت بھی یہ حکومت کا کام تھا اور ٹی ایل پی آپ کو جگانے کے لیے سب کچھ کر رہی تھی اور آپ نے کیا ہوا معاہدہ اس سے آپ کو کر گئے اور آپ کو پتہ ہے کتنی سخت وعیدے ہیں کہ اگر کوئی کیے ہوئے معاہدے سے پھر جائے تو اس کے لیے کیا فرمایا گیا یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں یہ جو امداد آئی ہے یہ صرف ٹی ایل پی کو دانے مارنے تک نہیں ہے اصل میں اس وقت سیچویوشن یہ ہے کہ ٹی ایل پی جس طریقے سے میدان عمل میں سلاب متاثرین کی مدد کر رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ جائیں اور اب تو بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ مین سٹیم میڈیا پہ بھی ٹی ایل پی کے لوگوں کو جگہ مل رہی ہے ان کے سپوک پرسن کو جگہ مل رہی ہے ان کے جو فلٹ ریلیف کے کام ہے اور یہ چیز بڑی چوب رہی ہے ان لوگوں کو یہ اصل میں وہ کہنے ہیں نا گل وچوں کوئی ہو رہے یہ اصل میں معاملہ یہ ہے دوسروں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سپیشل ای پی ڈی آئی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ خان صاحب نے وہ پانچ عرب کٹھے تو کر لی ہیں پانچ سو کروڑ وہ جو ایک ٹیلیتھون ایک ٹرانسمیشن کی تھی اب وہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے وہ اکاؤنٹ میں پیسے پورے نہیں ہو رہے اور ٹی ایل پی حکومت میں نہ ہونے کے یعنی کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ پلے نہیں ہی گا لیکن اس کے باوجود اس نے میلہ لگایا ہوا ہے اور وہ سلاح متاثرین کی بھرپور مدد کر رہی ہے آج چار ہزار خیمہ بستیوں خیمہ بستی کا افتتاہ کیا ہے جہاں پر سلاح متاثرین کو رکھا جائے گا پھر اس کے بعد صاف پانی کی فرامی کو یقینی بنا رہی ہے اصل میں اس چیز کا مسئلہ ہے کہ یار ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور لوگ دھڑا دھڑ ان لوگوں کو امداد دے رہے ہیں اور یہ اس طرح میدان میں چھائے ہوئے ہیں اور اس طرح کروڑوں اربو روپے کی امداد دے رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑی جماعت ہو کوئی باہر سے لوگ آئے ہو یہاں پہ اصل میں مسئلہ یہ آرہا ہے ان لوگوں کو ان لوگوں کو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فرانس سے امداد آئی ہے تو ٹیل بھی کو ذرا تانے مارے اصل میں پیچھے پرابلم یہ ہے کہ یار یہ تو بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ہماری جماعت کئی نظر نہیں آرہی پائیے کر تو اٹھی جماعت نظر نہیں آرہی پچھو خان صاحب نو خان صاحب کتھے ہیں نہ پنجاب میں نظر آرہے ہیں نہ کی پی کے میں نظر آرہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کے پی کے کی جو سلاب کی طبعہ آرہی ہیں میڈیا کو کیوں دکھائی نہیں دے رہی ہیں وہ اس لیے نظر نہیں آرہی کیونکہ خان صاحب کو جلسوں سے فرصت نہیں مل رہی تو یہ آپ کو خان صاحب سے پوچھنا چاہیے نہ کہ فرانس کی امداد کا بہانہ بنا کے آپ ٹیل پی پر چڑھائی کریں آپ لوگوں کو تو پریس کرنا چاہیے ان لوگوں کو ان لوگوں نے تو آپ کی ذمہ داری ادا کی تھی جب ناموسے رسالت پر حملہ ہو رہا تھا آپ لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے تو بھائی ناموسے رسالت کے لیے اگر حکومتیں خاموش تھی سوئی ہوئی تھی ڈری ہوئی تھی تو اس وقت اگر ٹیل پی باہر نکل کے للکار رہی تھی تو آپ کی ذمہ داری بھی ادا کر رہی تھی آپ کو آپ نے تو ایک جواب دینا ہے کہ آپ لوگ ناموسے رسالت پر حملہ ہو رہا تھا ایک تو آپ لوگوں خاموش تھے آپ لوگوں کو اپنی حکومت پی آ رہی تھی آپ لوگ باہر نہیں نکلے اور دوسرا جواب آپ نے یہ دینا ہے کہ آپ نے ناموسے رسالت کے لیے باہر نکلنے والوں پر رمضان کے مہینے میں دن دہارے آپ نے گولیاں برسائیں تو یہ آپ لوگوں نے جواب دینا ہے تو بجائے کسی کا مزاک اڑھانے کے اپنی بھی جو ایک اسلام سے محبت دین سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس کا بھی ذرا مظاہرہ کریں اس محبت کو دکھائیں